جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے برک ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیوں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کی دلدل میں زندگی ورگ رکھتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کے حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح غلط کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامران ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے اپنی ہیلس کا آپ بہت خیال رکھیں تبیت آپ کی بگڑ سکتی ہے لڑائی جھگڑیں نہ کریں لڑائی جھگڑیں کرنے سے بچیں غصہ بھی نہ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا یلو لکھ آپ کا ساتھ دیکھا نمبر 2 جن کا جنم 21 اپریل سے 21 میکی پیٹ ہوا ہے سارا دن آپ بیزی رہیں گے پیسو کا پائدہ ہوگا گھر سے نکلتے وقت گاڑی موٹر سے اپنی افاظت رکھیں چوٹ چپیٹ لگنے سے اپنا بچہ آپ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دیکھا نمبر 3 جن کا جنم 22 میں سے 21 جون کے بیٹ ہوا ہے کام میں سارا دن آپ لگے رہیں گے پیسو کے حالاتوں میں صدار ہوگا جو کر رہے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ ملے کی پڑھائی لکھائی لکی کلر ہوگا آپ کا آسمانی لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 65 پرٹ ہیں نمبر 4 جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کی بیٹ ہوا ہے کیریئر میں آپ کو نئے نئے موقعیں ملیں گے پیسو کے حالات اچھے رہیں گے جسے آپ جاتے ہیں اس سے آپ کی ملاقات ہو سکتے ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا سلور لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 75 پرٹ ہیں نمبر 5 حسد لیو جن کا جنم 22 جولائی سے 23 آگست میں بیٹ ہوا ہے بے فیزول کی تینشن آپ کو ہو سکتی ہیں نوکری جو کرتے ہیں اس میں کچھ بدلاب ہو سکتا ہے بے وجہ کی تینشن لینے سے بچھے لکھی کلر ہوگا آپ کا اورنج لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80 پرٹ ہیں نمبر 6 سملا ورگو جن کا جنم 24 آگست سے 22 سپٹیمبر کے بیٹ ہوا ہے کام کا بوجھ آپ کے اوپر پڑھے گا دوڑ بھاگ کا کام بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے گستہ کرنے سے اپنے کو بچائیں گستہ نہ کریں لکھی کلر ہوگا آپ کا وائٹ لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 70 پرٹ ہیں نمبر 7 میجان لیبرا جن کا جنم 23 سپٹیمبر سے 22 اکٹوبر کے بیٹ ہوا ہے رکے ہوئے جو آپ کا کام تھے وہ پورے ہو جائیں گے پارو بار میں بھی آپ کے سدھار ہوگا پیسو کو لے کر جو پرابلم چلی آ رہی تھی وہ آگ دور ہو جائے گی لکھی کلر ہوگا آپ کا دھانی لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 80 پرٹ ہیں نمبر 8 اکرات اسکور کیوں جن کا جنم 23 اکٹوبر سے 27 نیویمبر کے بیٹ ہوا ہے کھیل آپ کی اچھی رہے گی جمین جائزات کی پرابلم دور ہوگی پیسو کا فائدہ ہونے کے بھی چانسز ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا کریم لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 90 پرٹ ہیں جن کا جنم 28 نیویمبر سے 21 دیسمبر کے بیٹ ہوا ہے جو چپیٹ آپ کو لگ سکتی ہے اس سے اپنے حفاظت رکھیں لکھا پڑھی کا کام کرنے میں جلدی بازی نہ کریں جو بھی کام کریں اس میں سوچ سمجھ کر کریں لکھی کلر ہوگا آپ کا ریڈ لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 60 پرٹ ہیں نمبر 10 جن کا جنم 22 دیسمبر سے 20 جنوری کے بیٹ ہوا ہے زمین جائزات کے معاملے صحیح ہو جائیں گے کیریئر کو لے کر جو پرابلم تھی وہ دور ہو جائیں اپنے پریوار والوں سے لڑائی جھگڑے کرنے سے بچیں ان سے لڑائی جھگڑے نہ کریں غصہ بھی ان پر نہ کریں لکھی کلر ہوگا آپ کا گرین لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 70 پرٹ ہیں نمبر 11 ڈلو اکویریان جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبرری کے بیٹ ہوا ہے پیسو کا کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت بڑھے گی کہیں گھر سے باہر بھی آپ جا سکتے ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا پرپل لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 80 پرٹ ہیں نمبر 12 جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارٹ میں بیٹ ہوا ہے دوڑ بھاگ آپ کی بڑھی رہے گی پیسو کا فائدہ بھی ہونے کے چانسے سے کیریئر میں آپ کی جوب کی رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ بھی ساری دور ہو جائیں گے لکھی کلر ہوگا آپ کا گرین لکھ آپ کا ساتھ دیکھا 65 پرٹ ہیں اب آتی ہے آپ کے نولیج شیپ کی باری تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے آج کا نولیج شیپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کبھی بھی کسی کو مت دیں اگر آپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دیتے بھی ہیں کسی گریب کو یا کسی کو بھی پہنے کو دیتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ وہ کپڑے آپ کے دھولے ہوئے ہیں یا نہیں اگر آپ کسی کو بھی دے رہے تو وہ دھول کر ہی دیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے بغیر دھولے ہوئے مت اپنے جسم کے اتھے ہوئے کپڑے موسیقی